مسیدی ہر شہ مسیدی تو دوستو مسیح کے نام میں سب کو سلام اور جو دنیا کے حالات ہیں آپ سب کے سامنے ہیں جو دنیا کے حالات اب چل رہے ہیں اور بائبل یہ فرماتی کہ آخری زمانے میں بہت سی آفتوں کا آنا بہت سی مشکلاتوں کا زلزلے طفان طفان پہ طفان آرہے ہیں زلزلے آرہے ہیں فلڈ آرہے ہیں اور جو یہ بھی فرائیڈے جو پچھلا فرائیڈے جو پچھلا جمعہ گزرا ہے اس میں دبائی میں اور سعودیہ میں فلڈ تھا جس میں گاڑییں تہر رہی تھیں بارش تھا تھندر تھا طفان تھا سعودیہ میں اور دبائی میں یہ دیکھیں سعودیہ اور دبائی جیسے ملک جو ڈرائے ہیں جو ریت پہ بنے ہوئے ہیں اور وہاں پہ اتنی گرمی ہوتی ہے کہ دپہر کے ٹائم آپ کے سر سے جو پسینہ نیچے جاتے ہوئے بارڈی سے آپ کے شوز میں جاتا ہے کیونکہ میں تو بہت سار سا وہاں پہ کام بھی کیا بزنس بھی کیا اور مجھے بہت سا علم ہے گلف کا یورپ کا کہ یورپ میں کولڈ ہے گلف میں بہت گرمی ہے تو وہاں پہ اتنی گرمی ہوتی ہے اور دیکھیں آخری وقتوں میں انہونییں ہوں گی وہ وہ کام ہوں گے جو آپ نے سوچے بھی نہیں اور وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے کہ لاسٹ فرائیڈے کی نیوز ہے دبائی میں بھی اور سعودیہ میں بھی بارش سے گاڑییں بالکل پانی کے اندر تھیں اور فلڈ تھا اور تھنڈر تھا ایسا طفانی بجلی چھمک رہی تھی یہ دیکھیں خدا کی طرف سے جو بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے جو بائبل مقدس جو فرماتی ہے خدا نے جو فرمایا کہ آخری دنوں میں طفان زلزلے آفتیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بھی اور میں بیان کرتا ہوں کہ جو آخری زمانے میں لوگ اتنے بھٹک چکے ہیں اتنے بھٹک گئے ہیں کہ وہ بتانا مشکل ہے اور آخری زمانوں میں کال کا بھی ذکر تھا اور وہ یہ دیکھیں یہ جنگوں پہ جنگیں لگی ہوئی ہیں رشا اور یکرین کی اور دوسرے ملکوں کی فلسطین اور اسرائیل کی اور بہت سی اور یہ سب بائبل میں پیشنگ ہوئی ہیں کہ جنگوں کا آفتوں کا زلزلوں کا فود کا کال آئے گا اور وہ کال کی آپ کو اپنی میں آنکھوں دیکھی سٹوری بتاتا ہوں کہ جب میں مارکیٹس میں اور دوسرے ملکوں میں اب جو نہ ہوں کی جو رپورٹ ہے کہ لوگ شاپنگ کرتے ہیں جس صبح اور دپیر کو سب ایٹمز ختم ہو جاتی ہے بریڈ فوڈ ملک اور سب چیزیں شام کو اور دپیر کو تین چار بجے کچھ ملتا نہیں ہے یہ بھی اناج کی خپت ہے اور کئی دفعہ تو دیکھا ہے دپیر کے ٹائم کئی لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں نے لینا ہے یہ میں نے اور وہ میں نے آنکھوں سے دیکھا آپ نے کہ لوگ چیزیں چھین رہے ہوتے ہیں کبھی جو لڑاکے ہماری یہ کنٹریوں میں یورپ میں لڑاکے لوگ بھی ہیں لڑاکی فیملی ہیں ان کا سبجیکٹی لڑنا اور چوری کرنا وہ لوگ شریف آدمیوں سے چیز چھین لیتے ہیں جو ان کی ٹرولیز ہوتی ہیں ٹرولیز مختلف شاپنگ سینٹر مال کے باہر ہوتی ہیں وہ آپ لیں اس میں ٹوکن ڈالیں یا پیسہ ڈالیں یورو ڈالیں اور وہ اندر جائیں واپسی میں آکے پھر وہ لگائیں ان میں جو چیز رکھی ہوتی ہے وہ چھینتے ہیں کہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو اب کے حالات یہ پہلے نہیں ہوتے تھے ان آج کی بہت سی کھپت شروع ہے جو بہت سی ورائٹیز ان ہی بند ہو گئی ہیں اور ان آج بھی مہنگا ہو گیا تو بہت سی یہ پرابلمز ہیں یہ صرف قیامت کے اثار ہیں قیامت کے نشان ہیں یہ پیشنگوئیوں میں ہے جو یہ ہو رہا ہے اور ابھی آج کی خبر یورپ کے کچھ سائیڈ آئرلینڈز وغیرہ ڈیفرنٹ میں بھی فلڈ آیا وہ ابھی میں نیوز ابھی بیزی تھا اس میں بھی دیکھا اس میں بھی فلڈ آیا آج کا بھی فلاس فرائیڈے کو دبائی اور سعودیہ میں اور آج وہ یہ بھی آپ کو سب ویڈیو پہ دکھائیں گے آپ کو تو دکھانے کی اور کہنے کی بات اب سب اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو پیشنگوئییں تھیں بائبل کی وہ سب پوری ہوتی جاری ہیں اور ییسو کا آنا کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے وہ بائبل میں ایسے بتایا گیا جیسے پانچ کوارییں تھیں دس تھیں پانچ نے تو اپنا تیل اور جاگتی رہیں اور ییسو اور دولے کا انتظار کیا پر جو پانچ تھی جو سو گئیں جن کی کوپیوں میں تیل بھی نہیں تھا وہ دوسریوں سے مانگ رہی کہ تیل دیں تو دوستو آپ بھی وہ جنہوں نے تیل نہیں خریدا تھا نہیں بایا تھا ان کی بابت نہ بنیں ان کی طرح نہ ہوں اپنی تیاری رکھیں جاگتے رہیں اور تیاری آپ کی یہ بائبل کو پڑھیں اس سے اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں تو دوستو جو زندگی ہمیشہ کی یہ وہ ہے یہ دنائی زندگی آج ہے کل نہیں ہے آپ کروڑوں مالیت کا گھر لیتے ہیں گاڑی لیتے ہیں زیور لیتے ہیں سونا لیتے ہیں یہ لیتے ہیں آپ کی کل دیتھ ہو جاتی ہے وہ سب کا سب وہیں پڑھا رہے گا اس کا پتہ نہیں کون والی وارث ہوگا اور آپ آپ اپنا سب سے بڑا خزانہ جس کے لیے اس کو پتہ چلتا ہے جو مسیح کے پیچھے ہو لیتا ہے وہ خزانہ لوز کرتے ہیں جو بڑا خزانہ جو مسیح نے اسمانی باپ نے آپ کے لیے رکھا ہے فادر نے اور سن نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے زندگی کا تاج وہ خزانہ جہاں پہ سونے کی سڑکیں ہوں گی جہاں پہ خوشحالی ہوگی رونا دانت پیسنا نہیں ہوگا وہاں پہ ماتم نہیں ہوگا وہاں پہ خوشحالی کھانا پینا ہر چیز ہوگا جیسے میں نے ابھی تھوڑی در پہلے بتایا کہ اناج کے لیے میں نے شاپنگز مال میں لڑتے ہوئے دیکھیں ایک دوسرے سے چھینتے ہیں چھینتے وہ ہیں جو زوراور اور جو لڑاکے جن کو گناہ رہتا ہے جن کو پولس بھی ریسٹ کرتے ہوئے گبراتی ہے وہ لوگ لوگوں سے چیزیں چھینتے ہیں کیوں اناج کی کپت ہے تو پیر کے ٹائم شام کے ٹائم اناج نہیں ملتا تھوڑا سا ہوتا وہ جلدی ختم ہو جاتا یہ یورپ میں تو دوستو یہ آپ کے سامنے آنکھوں میں آنکھوں کے سامنے وہ ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں تو دوستو جن لوگوں کو یہ دیکھ کے یہ سن کے بھی ابھی تک پتا نہیں چلا کہ یہ کیا ہو رہا کیا نہیں ان کے لیے افسوس ہے ان کے لیے سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کے دماغوں کو کھولے ان میں شانتی بھرے یہ شیطان کی نفرت نکالے دنیا کا لالچ نکالے خدا کے ساتھ چلیں آپ کو وہ لالچ سے آپ چیزیں چوری سے بیمانی سے جو ڈھونڈتے ہیں خدا کے ساتھ چلنے سے وہ رحمتوں میں وہ برکتوں میں آپ کو ملیں گی تو دوستو خدا پہ ایمان رکھیں اس کے بیٹے ییسو ناصری پہ جیزس پہ ایمان رکھیں اس کو قبول کریں کیونکہ وہ ہی آخری رستہ جو آپ کو بچا سکتا ہے اور سب رستے بند ہیں اور یہ رستے کا بھی ٹائم ہے یہ ٹائم سے پہلے آپ یہ رستے پہ چلے جائیں گے مسیح جیزس والے رستے پہ اسے قبول کر لیں گے وہ دور سے گزریں گے اسے قبول کریں گے اور ایمان میں مضبوط ہوں گے تو آپ زندگی پائیں گے نہیں تو دانت پیسنا اور رونا اور چلانا تو دوستو یہ دنیا میں جو کلام میں جو لکھی گئی آفتیں جن آفتوں کا آنا جو پیشن گئی ہیں تھی اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو جنہوں نے نہیں ابھی مسیح کو جانا وہ بھی جانے اور جنہوں نے نہیں قبول کیا وہ بھی کریں اور گناہوں سے توبہ کریں مسیح کو اپنائیں تو پریز لورڈ جائے مسیدی